عبوری وزیرعالہ کے لیے تین نام گورنہ پنجاب کو ارسال کر دیے گئے ہیں وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی نے عبوری وزیرعالہ کے لیے نام بھیجے ہیں عبوری وزیرعالہ کے لیے احمد نواز سکھیرہ ناصر خوصہ اور نصیر خان کے نام شامل ہیں تینوں ناموں پر گزشتہ روز وزیرعالہ پنجاب نے عمران خان سے مشاورت کی تھی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے تاحال نگران وزیرعالہ کے لیے کوئی نام نہیں بھیجوایا ہے اس بار میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علی رامے موجود ہیں علی رامے آگاہ کیجئے کیا تفصیلات ہیں اب تک یہ بلکل جو مشاورت کل کی گئی تھی چیمن فیڈیا کے ساتھ وزیرعالہ پنجاب کی طرف سے اور جو نام انہوں نے کل دیئے تو وہی نام آج کورنر پنجاب کو بھی بخیض اوپر ارسال کر دی گئے ہیں اور اس میں کیونکہ اب نگران سیٹک کے لیے جو وزیرعالہ پنجاب کے لیٹر ایٹر کی طرف سے جو خاص روپر جو نام سامنے ہیں اس میں احمد نواز سکردار احمد نواز سکیرہ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ ناصر محمود خوصہ دوسرے نمبر پر اور محمد نتی خان تیسرے نمبر پر ہیں اب اس میں ناموں کے لیے تفاق کے لیے تو ایچھا ہوگا کہ آپ اوبوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی نام جائیں وہ گورنر پنجاب کو ارسال کیا جائیں گے اب وزیرعالہ پنجاب نے تو نگران سیٹک کے لیے اپنے تین نام جو ہیں وہ فن کو اوپر گورنر پنجاب کو ارسال کر دی ہے اوبوزیشن لیڈر کی طرف سے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے نام جائیں اور ایسے ہی گورنر پنجاب کی طرف سے پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آیا دونوں فریکین کس ایک امیدوار کے اوپر جو ہے وہ رضمن ہے تو اس کو پھر نسان سنٹک کے لیے وزیرعالہ پنجاب کے لیے نام جائیں گے وہ کر دیا جائے گا لیکن اب اس میں اگر دونوں فریکین پاس سوپرہ حکومت اور اوپوزیشن وزیرعالہ پنجاب اور اوپوزیشن لیڈر اگر ان کے دونوں میں صفاہ کے رائے نہیں ہو سکتا تو اس پر معاملہ سے جو ہے وہ پاریمانی سنٹکی کے پاس جائے گا کیونکہ آئین کے آرٹیکل ٹو ٹو پور کے ایک کے تحر دی سپیکر پنجاب اسمبلی ٹو ٹو پور کے ایک سبائی مستر کا پاریمانی سنٹکی وہ تشبیل دیں گے جس میں ٹین حسن کے ارائکین سنٹکی اور ٹین اوپوزیشن اور ٹین اوپوزیشن لیڈر کے ارائکین سنٹکی وہ شامل ہوں گے اور ان کے پاس بھی بہتر گھنڈے کا ٹائم ہوگا یعنی کہ وہ تین بوز کے اندر اندر پیسرہ کریں گے کہ آیا کچھ ایک نام پر ان کا اتفاق وہ پایا یا نہیں اور اگر نہیں ہو پاتا ٹین اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز بیرونے ملک موجود ہیں مسلم لیگنون کا پارٹی سے نمائندہ مقرر کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اس اہم مشاورتی اجلاس کا حوال جو آنیں گے فسیولہ ہمارے ساتھ ہیں فسیولہ بتائیے گا پنجاب میں اوپوزیشن کی جانب سے جو نگران وزیرالہ ہے اس کے نام نہیں بھیجے گئے اور اس میں یہ دیکھنے میں آئے کہ اب مسلم لیگنون نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز بیرونے ملک مقیم ہے تو ان کی جگہ کوئی نمائندہ مقرر کیا جائے گا جو کہ نام گورنر کو ارسال کرے گا اس حوالے سے ناموں کے چناؤں کے حوالے سے وزیراعظم شباز شریف کی ریائش گیاہ پر اجلاس جاری تھا جس میں وفاقی وزراء سمیت دیگر معاملے خصوصی اور مسلم لیگنون کی سینئر قیادت جو ہے وہ شریک ہوئی تھی اور مختلف ناموں پر غور کیا گیا تھا تاہم ابھی تک ان ناموں کا اعلان نہیں کیا جا رہا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شباز شریف آج سابق صدر عاصف علی زرداری جو کہ لاہور میں مقیم ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور جو نام یہاں پر زیرے گور آئے ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے جو دیگر نمائندے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے ان کا اعلان کیا جائے گا اس میں یہ دیکھنے میں آتا کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد تین دن کا وقت ہے کہ گورنر کو نام ارسال کیے جائیں آج جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز علی کی جانب سے چیرمن طریقہ انصاف عمران خان سے مشاورت کے بعد جو تین نام ہیں وہ گورنر کو ارسال کر دیے گئے ہیں تاہم ابھی اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی جانب سے جو مقرر کردہ نمائندے ہوں گے ان کا انتخاب ہوگا اور بعد میں وہ تین نام جو ہیں کل دس بچ کر دس منٹ تک نام گورنر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے چونکہ کل جو ہے وہ تین دن پورے ہو جائیں گے اور اگر نام نہیں بھیجے جاتے تو پھر بعد میں جو ہے معاملہ سپیکر کے پاس جائے گا پہلے تو یہی کوشش ہے کیونکہ اب ذرائقہ ہے کہنا ہے کہ مسلم لیق نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشاورتی عمل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے اور ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب سے مشاورت کی جائے گی اور جو نام اپوزیشن کی جانب سے فائنل کیے جائیں گے اور جو وزیر اللہ پنجاب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں اس پر مشاورت کل کے کل دس بچ کے دس منٹ سے پہلے پہلے اس بات کو جو ہے وہ ہاتمی طور پر فیصلہ کو ان ثابت کیا جائے گا تاہم اگر کل دس بچ کے دس منٹ سے پہلے فیصلہ کیا جانا شاہیے بہت شکریہ فصیلہ ہمارے ساتھ ہیں اب اپ ڈیٹ کر رہے تھے علی رامے نے ہمیں اب اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ خلقہ ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے دھرنے کی معاملے کے حوالے سے آج جی آمر صلفکار کی لاہور ہائی کورٹ میں آمد ہوئی چیف جسٹس سے ملکات بھی ہوئی ملکل ہائی کورٹ اور لاہور بار میں سیکیورٹی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا چیف جسٹس نے ججز گیٹ کی بندش کے معاملے پر مشاورت کی ذرائع کا ایسا بتانا ہے اہتجاج کے پیش نظر ہائی کورٹ میں کئی روز سے پولس کی اضافی نفی تائینات ہے اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر ملکہ شرف ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے ملکہ شرف بتائی گا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے توہینے عدالت کے معاملے پر رانہ محمد آصف کو تین ماہ کی کیا سنائے گی تھی جس کے بعد وقلہ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا اور گزشتہ سات روز سے لاہور ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کو بھی بند کیا ہوا ہے اور ججز گیٹ کے سامنے وقلہ جہاں وہ شامیانے لگا کر وہاں پر درنا دیا ہوا ہے جس کے وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے جو راستے ہیں ان کی ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں آنا پڑ رہا ہے کچھ دیر پہلے آئی جی پنجاب آمر زرفکار خان لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے چیف جسل لاہور ہائی کورٹ جسل محمد امیر بٹی سے ملاقات کیا اور ملاقات میں جو اس کوٹی کے حوالے سے صورتحال اس حوالے سے تبالہ خیال کیا گیا ہے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں لاہور ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے جو درنا ہے وقلہ کا اس حوالے سے اور جو پلیس کورٹی تحنات کی گئی ہے اس کے حوالے سے تبالہ خیال کیا گیا ہے ذریعے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ درنے کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی تبالہ خیال کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے پلیس کی جو لاہور ہائی کورٹ میں ڈوٹی لگائی گی ہے اس حوالے سے بریفنگ دی ہے تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ابھی آپ کو بتائیں کہ رانہ آصف ایڈوکیٹ کو انصاف دلانے والی بوکلہ کمیونٹی احتجاجی دھرنے سے غائب اظہار ایک جہتی کے لیے لگائے جانے والے شامیانے ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں تفصیلات جانیں گے اس مطلق ہمارے ساتھ حسنین اولک موجود ہے حسنین بتائیے وہاں پر کیا صورتحال ہے ہم اس وقت ہائی کوٹ چوک پر موجود ہیں اور میرے اکم میں یہ جو شامیانہ دیکھا جا رہا ہے کہنے کو تو وکلہ برادری کی جانب سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے لیکن انتہائی کم تعداد میں اکہ دکہ جو وکلہ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں ساتھویں روز میں یہ جو احتجاج ہے وکلہ برادری کی جانب سے داخل ہو چکا ہے ہائی کوٹ چوک میں یہاں پر ججز گیٹ کے سامنے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے اور احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے رانہ محمد آصف ایڈوکیٹ سے اظہاریں یکجہتی کرتے ہوئے اور مطالبہ یہ ہے کہ جی اگر جج صاحب کی جانب سے فیصلہ دیا گیا ہے رانہ محمد آصف کے خلاف اگر رانہ محمد آصف گلٹی ہے تو بلا ججک ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے لیکن اگر جج صاحب ہیں انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے تو ان کو گھر جانا پڑے گا یہاں پر جو ہائی کورٹ چوک ہے اس سے ملکہ فین روڈ مال روڈ نیپیر روڈ اور جی پیو چوک کے اطراف میں جو ٹریفک ہے وہ شدید ترین دباؤ کا شکار ہے سستروی کا شکار ہے جو یہاں پر معمول کے مطابق گزنے والے افراد ہیں ان کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو وکلا برادری ہے وہ بھی ججی صاحبان کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ سنا دیا جائے جس سے ان کا بھرم رہ سکے لیکن یہ جو احتجاج جاری ہے کہنے کو احتجاج ہے وکلا کا ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے دھرنے کا یہ معاملہ ہے ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کو وکلا سے باغذار کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پولس کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے چیٹ جسیس بلوک کی طرف جانے والے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور دھرنا دینے والے وکلا کے خلاف کچھ دیر بعد آپریشن کیا جائے گا وکلا کا ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے دھرنے کا معاملہ اور اب ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کو وکلا سے باغذار کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور باہر پولس کو بھی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے چیف جسیس بلوک کی طرف جانے والے گیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور دھرنا دینے والے وکلا کے خلاف کچھ دیر بعد آپریشن عمل میں لائے جائے گا وقلہ کا لاہور ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کے سامنے دھرنے کا یہ معاملہ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہی ہیں ہائی کورٹ کے ججز گیٹ کو وقلہ سے واگزار کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہمارے ساتھ ملک اشرف موجود ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے ملک اشرف بتائیے گا اور بار میں کافی حالات جو ہے کافی دنوں سے چل رہے تھے اور جو پائیوں کی جانوں سے احتجاج کا سکتہ ناچھت جاری تھا بلکہ ہائی کورٹ کا جو جرنہ دیا ہوا تھا اور ساتھ رو سے گیٹ کے سامنے دھرنہ تھا جری ملک اشرف بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا جناس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے سپر کائنات کے چاول کی قیمتوں میں تیس روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے تفصیلات جانیں گے اس متعلق شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد آگاہ کیجئے بلکہ شہر سمیت پنجاب عرب کی اجناس کی منڈیوں میں قیمتوں میں اس سلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور آج شہر لاہور کی اجناس کی منڈی میں چاول کی قیمتوں میں زبردست تیزی دیکھی جاری ہے جو پرانا چاول ہے اس کی قیمتوں میں تیس روپے فی کلوگرام کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب یہ شہریوں کو تین سو بیس روپے کی بجائے تین سو پچاس روپے فی کلوگرام کے حساب سے مل سکیں گے یعنی جو سپر کائنات چاول ہے پرانا وہ اب تین سو بیس روپے کلو نہیں بلکہ تین سو پچاس روپے فی کلوگرام کے حساب سے مل سکے گا اور منڈی کے اندر اور شہر کی کریانہ دکانوں پر نئی قیمتوں کا اطلاع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اجناس کی قیمتوں میں اس قدر تیزی سے اضافہ کبھی نہیں دیکھا گیا پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ اجناس کی قیمتوں میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب دیگر امور زندگی تو درکنار کھانے پہ لیے اب آپ کو بتائیں کہ سرویسز ہسپتال میں آؤٹڈور میٹ ٹیسٹوں کی مفت سہولت بند ہیں اوپیڈی میں ایکس رے بلڈ ٹیسٹ کی مفت سہولت بند کر دی گئی ہے ہسپتال انتظام کے کہہ کے نئے سوالے سے زاہی چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے سرویسز ہسپتال کے آؤٹڈور میں مریضوں کے لیے مفت عدویات کی سہولت بند ہونے کے بعد اب مفت ٹیسٹوں کی سہولت جو ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے جس سے غریب مریض ہیں وہ علاج کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں یا تو یہاں پہ چیک اپ کروانے والے مریض ہیں وہ پرائیویٹ لیبورٹریز سے اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں یا پھر ان کو علاج نہیں مل پا رہا سرویسز ہسپتال کے آؤٹڈور میں ایکس رے ٹیسٹ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف بلڈ ٹیسٹ ہیں جو اوپی ڈی میں آنے والے مریض ہیں ان کے مرض کی تشکیز کے لیے لازم نے یہ تمام ٹیسٹوں ہیں وہ مفت فراہم نہیں کیا جا رہے حتیٰ کہ جو ایکس رے ٹیسٹ ہے اس کے لیے جو فلم ہے وہ تک بھی دستیاب نہیں ہے اور وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی یہاں پہ اور یہ ٹیسٹ جو ہے وہ مریضوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فری ان کو بالکل اویلیبل نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے مریضوں کو یا تو پیسے ادا کرنے پڑ رہے ہیں یا پھر وہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بازار سے کروا رہے ہیں اور اس صورتحال کی وجہ سے آؤٹڈور میں مجموعی طور پہ جو علاج موالجہ ہے اس کی فراہمی بری طرح شکریہ زاہر جو آدری ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے میکمہ وائل لائف نے جلو اور زو سفاری میں واقع جھیلوں میں مچھلی کا شکار روک دیا ہے مختلف تفریحی گاہوں تفریح گاہوں میں جھیلوں میں مچھلی کی سٹاکنگ کے بعد شکار کی جازت دے دی گئی ہے میکمہ فشریز پنجاب کی جانب سے شکار کی اجازت دی گئی جلو پارک میں روزانہ کی بنیاد پر لائسنس بھی جاری کیے جا رہے تھے جلو انتظامیہ نے دونوں پارکس میں مچھلی شکار پر پابندی لگا دی تو میکمہ وائل لائف نے جلو اور زو سفاری میں واقع جھیلوں میں مچھلی کا شکار روک دیا ہے میکمہ فشریز پنجاب کی جانب سے شکار کی اجازت دی گئی تھی